مدرسہ رضی اللہ قرآن کا سالانہ دسوے اجزا سے عام کا شاندار پروگرام سمپن آج کا اسٹینٹ کتابت کا اسٹینٹ ہے مشاعرے کا نہیں ہے اس لیے کسی بھی صورت میں دو تو کیا ساڑھے بارہ سے بھی آگے ناڑی جانے نہیں آئے گی اور میں اس بات کی مضاحت کر دینا ضروری چاہتا ہوں کہ یہ غلط طریقہ ہے کہ راتوں میں دیر تک مسلمانوں کے گھر سے چلائے جائیں یہ ہندوستانی قانون کے بھی حراب ہے اور شریعت کی منشاہ اور نظار کے بھی حراب ہے دعا کرنا چاہتا ہوں دعا کرے اللہ تعالیٰ مجھے صحیح صحیح کہنے کی توفیق عطا فرمائے سامین کرام جب کسی گہر مذہب کے ساتھ ملاقات ہوتی ہے تو اس کا پہلا سوال جوتا ہے کہ آپ کون ہو جب جواب دیا جاتا ہے میں مسلمان ہو کون سے مسلمان ہو دیوبندی ہو یا بریلی ہو یا اہلی حدیث ہو سر میں سے سر چھوک جاتا ہے دنیا مسلمان کو کس نظر سے دیکھتی ہے دنیا مسلمان کے بارے میں کیا سوچتی ہے وہ مسلمان جس کا خدا ہے کہ وہ مسلمان جس کا نبی ہے کہ وہ مسلمان جس کا قرآن ہے کہ اس کو کسی نے اپنے مفاد کے لیے اس کو کسی نے اپنے پیٹ کے لیے تقسیم دا تقسیم کر دیا ہے حدیث پاک میں ہے کہ مسلمان جس کا قرآن ہے جس میں کسی ایک حصے میں تقلیب ہو دیوبندی ہو تو پورا بدن اس تقلیب کو محسوس کر دی ہے سامین کرام مسلمان شام کو یا ایران کا مسلمان فلسطین کو یا پاکستان کا مسلمان عرب کو یا آدم کا مسلمان ملک کا بابن نہیں ہوتا مسلمان رنگ کا بابن نہیں ہوتا مسلمان زبان کا بابن نہیں ہوتا مسلمان تو اللہ اور اس کے رسول کا بابن ہوتا ہے حالانکہ درکاری نہیں بڑے چھیک چھیک کا کر رہی ہے مسلمانوں میں باقی شراقوں میں میں سے تمام لوگوں کو پتانے چاہتا ہوں کہ مسلمان جب نکاح کرتا ہے تو اپنی بی بی سے ان مسلوک کرتا ہے آج اب اس سے جھنکتا رازی کرنے چاہتا ہے اسے قرار دیکھا آسات کرتا ہے لیکن وہ اپنی بی بی کی جان نہیں لیتا اس کے براس لوگ جو پاکستان سے محروف ہیں ان کے ہاں روحظانہ میں شمار رہتے ہیں اس لہا بڑا کرنا نام پر یہاں رہی جا رہی ہے اس بشی کے نام پر پاکستان سے کھائی جا رہی ہے پیار بھی سلیے کا باہر نہ کر کے نال اور بھولوں میں نبھائی جا رہی ہے لیکن اب رحمت اللہ مسلمان جب نکاح کی جان کی سور پر حق سے محبود ہے جو اسلام کی کامنے صلاح کا سفرہ ہے میرا دعویٰ ہے کہ مسلمان نے پورے طور پر اپنے اپر کامنے صلاح کو نافذ کر دے وہ موافیدی میں مطائقی یہ موقع نہیں ہے کہ اسلام کا کامنے صلاح رحمت ہے صحبت نہیں درد کی سور ہے درد نہیں مسائل کا حال ہے مسئلہ نہیں وَعَقِرُ دَعْوَانَا عَلْحَنْتُ لِمْمَعِمْ ہمارے یہاں فجر کی نماز کی تاقیب زیادہ ہے مشاعروں کے لیے رات جاگنے کی کسی حدیث میں تو کیا بلکے کسی اللہ والے کی کوئی کتاب میں ضعیف ملکوز کی شکل میں بھی وزیلت نہیں ہے یہاں بھائیس وعبا کو میں کہوں گا ختم کرنا جائے میں اپنے جو احساسات بھگر کرتے اور جو چار نصیحتیں کرتے اپنے سفر کو آگے بہا ہوں گا جہاں تک جلسے کے پرگرام کا تعلق ہے میں شاید اپنے جذبات پر آبو نہیں کرپا رہا ہوں میں نے اپنی اس مختصر سی زندگی میں شاید مقتب کا اتنا اچھا شاندار البیلہ اچھوٹا دلتش اور ایک لفظ ضرور کروں گا روحانیت سے بھرپور پرگرام آج تک نہیں دیکھتا یہ آخری لفظت کی وضاحت کرنے میں چاہتا ہوں اسم واللہ ایک ایک طالب علم کی اداعوں میں مجھ کو سنت کی جھلک نظر آلی ہے اور میں امید کرتا ہوں رب کریم سے کہ اللہ ان پروگرام پیش کرنے والے طلبہ کو عاشقان رسول میں شامل بڑھائے گی میرے بھائیو وہ جو بھیبت اور لگائی بجائی کے عنوان پر بچے بات کر رہے تھے اس میں بچے کو میں بغول دیکھ رہا تھا ہمارے کو یہ روز کے کام ہیں دیکھ رہا تھا میں اس کو کو جس انداز سے گفتگو کر رہا تھا اور اس میں مجھے بزرگوں کی جھلک نظر آلی ہے اب ایسے ہیروں کو تراشنا یہ ہمارے اساتذہ اور ذمہ داموں اور داؤں کے لوگوں اور ان کے والدین کا کام ہے ایک اردو کے شاعر نے کہا ہے چمن کی ہر قلی کی حفاظت کریں گے ہم چمن کی ہر قلی کی حفاظت کریں گے ہم نہ جانے کس قلی سے چمن مہد اٹھے ہیں آج تو ایسا نظر آ رہا تھا کہ ہر قلی سے چمن مہد اٹھے تھا انشاءاللہ ہوتا اور پروگرام تشک کرنے کے لیے جو طلبہ یہاں حاضر ہوئے ان کو تیار کرنے والے اساتذہ کرام کے لیے بیٹھے بیٹھے دل سے نیک کمنموں کی شکل میں دعائی کیفیت بن رہی تھی کہ یہ بیچارے اساتذہ معمولی اور مستصر کی تنفاہوں میں کتنا شاندار اور اچھوٹا پروگرام تیار کرتے ہیں جس سے عوام کو اتعام کر جاتا ہے لیکن یہ طلبہ کی آواز اور ان کے لگو لہجے کو ان کی ساکت کو فرداخت کو نشیب و فراد کو سمارنے میں انہیں جن دکھتوں اور دشواریوں کا سامنا کرنا پڑا ہوگا وہ تو وہی جانتے ہیں ہم نے تو تیار تھا لیا ورنہ آپ جانتے ہیں کہ گوش مانڈے پکانے میں کتنی مشکیوں کا سامنا کرنا پڑتا ہے وہ پکانے والا جانتا ہے میں پھر سے دعا کرتا ہوں اساتذہ کے لیے اور ان کی سرپرستی کرنے والے اولیاء امور کے لیے موسیقا 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 موسیقی